بچوں کی شام بچوں کی شام آگئی بچوں کی شام پھر آگئی بچوں کی شام آو بچوں سیکھ لے کچھ آگئی پھر اپنی شام بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی شام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والی صلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واسحابک يا حبیب اللہ والی صلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واسحابک يا نور اللہ وعلى آلک واسحابک يا نور اللہ پیارے بچوں اور کیٹس مندی چینل کی ناظرین ایک گرد فری پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پیارے پروگرام میں سب سے پہلے تو ہوتی ہے تلاوت نات اور بھی مختلف اور انفرمیٹیو سیگمنٹ چلتے ہیں کچھ پیکیجیز چلتی ہیں کچھ کال میں آپ کو سناتا ہوں کہانی پھر کرتے ہیں اس میں سے کچھ سوالات ہوتا ہے کچھ انفرمیشن کا سیگمنٹ ورڈ میپ آن میگنیٹیو وال نات بھی سنتے ہیں پیارے بچوں آئیں اپنے پیارے سے پروگرام میں دروش شریف کی فضیلت شامل کرتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صد اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے دس گناہ مٹاتا ہے اور اس کے دس درجات بلند فرماتا ہے پیارے بچوں اور کٹ مریشنہ کے ناظرین آئیں ہم بھی ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیارے بچوں آئیں آج کا سوال آپ کو بہتاتا ہوں بتائیے سب سے زیادہ الفاظ یعنی ورڈز کون سی ازان میں ہوتے ہیں سب سے زیادہ الفاظ یعنی ورڈز کون سی ازان میں ہوتے ہیں پیارے بچوں آئیں بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کے طرف جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک بچوں کی شام بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها وآخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بئن ربکا او حالها یومئذ يصدر الناس اشتادا لیورو اعماله فمن یعمل مثقال ذرہ خیر يرہ ومن یعمل مثقال ذرہ شرر يرہ صدق اللہ العظیم سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو ہر سال میٹھے مدینے کی بادب حاضرین سے فرمائے پیارے بچوں آج کا سوال میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں بتائیے سب سے زیادہ الفاظ یعنی ورڈز کون سی اعزان میں ہوتے ہیں سب سے زیادہ الفاظ یعنی ورڈز کون سی اعزان میں ہوتے ہیں یہاں پر کون بتائے گا ماں پر کچھ بچوں کے ہاتھ تو کھڑے ہوئے ہیں سب سے پوچھ لے دیں ان کو مائک دیں مغرب غرب سب سے پوچھ لیں فجر فجر سب سے زیادہ الفاظ یعنی ورڈز کون سی اعزان میں ہوتے ہیں ایک کسی نے جواب درست دیا ہے آپ سب میں وہ کس کا جواب درست ہے یہ ہمارے کٹس مدین جانے کے ناظرین بتائیں گے بیلے بچوں بڑھتے ہیں پھر اگلی سیکمنٹ کے طرف جس کا نام ہے کلام بچوں کی شام 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 صلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ خاق کہ مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے بابا پہ پہ ڈال کر پڑا مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم 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 علیہ میری آنکھوں کو میرے شمسوں دوحا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایا زلفے دو تا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایا زلفے دو تا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں دوحا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایا زلفے دو تا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایا زلفے دو تا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بری جنت حبا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بری جنت حبا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بری جنت حبا کر دے نبی مختار قلن ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں نبی مختار قلن ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں غموں کی دھوپے میں وہ سایا ہے ظلفیں دھوٹا کر دیں جہاں میں اُد کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں جہاں میں اُد کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسما کر دیں زمین کو آسما کر دیں زمین کو آسما کر دیں سوریہ کو سدا کر دیں غموں کی دھوپے میں وہ سایا ہے ظلفیں دھوٹا کر دیں اور مجھے کیا فکر ہوست میرے یاوہ ہے وہ یاوہ ہے مجھے کیا فکر ہوست میرے یاوہ ہے وہ یاوہ ہے مجھے کیا فکر ہوست میرے یاوہ ہے وہ یاوہ ہے بلاؤں کو میری جو خود گرفتارے بلا کر دیں بلاؤں کو میری جو خود گرفتارے بلا کر دیں ملوارے میری آنکھوں کو میری شمسوں دھوٹا کر دیں غموں کی دھوپ میں وہ سایا ہے ظلفیں دھوٹا کر دیں محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ سب سے آخرین نبیر آمینہ کا لادلا سب سے آخرین نبیر شاہِ ہر دو سرہ سب سے آخرین نبیر تاجدار انبیاء سب سے آخرین نبیر ہی حبیب کبریہ سب سے آخرین نبیر ہی شفیع الورا سب سے آخرین نبیر ہی ہمارا نظریہ سب سے آخرین نبیر سب سے آخرین نبیر سب سے آخرین نبیر اللہ پاک آپ کو مزید برکت ادا فرمائے اللہ پاک آپ کو ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے پیارے بچوں ابھی ہم نے نعات سماعت فرمائی ہے ابھی میں آج کا سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں بتائیے سب سے زیادہ ورڈ یعنی الفاظ کس آزان میں ہوتے ہیں سب سے زیادہ ورڈ یعنی الفاظ کس آزان میں ہوتے ہیں پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمیر کی طرف کا نام ہے کہانی بچوں کی شام بچوں کی شام پیارے بچوں کسی گاؤں میں عبد الرحیم نامی کسان یعنی فارمر رہتا تھا وہ بہت نیک اور اماندار تھا اپنی اچھی عادتوں یعنی گوڈ ہیبٹ کی وجہ سے وہ پورے گاؤں میں مشہور یعنی فیمس تھا لوگ اپنی چیزیں امانت کے طور پر اس کے پاس رکھواتے تھے ایک دن معمول کے مطابق وہ کسان صبح صویرے کھیتوں میں ہل چلینے کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک بڑا سا بیک نظر آیا اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے کوئی نظر نہ آیا پھر اس نے وہ بیک اٹھا لیا پیارے بچوں اس کسان نے جب بیک کھول کر دیکھا تو وہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا فارمر بیک لے کر کھیتوں میں جانے کے بجائے گھر واپس آ گیا اور اپنی بیوی یعنی وائف کو بھی بتا دیا جب اس کی بیوی کو یہ معلوم ہوا کہ یہ بیک بہت سارے پیسوں سے بھرا ہوا ہے تو اس کی بیوی کے دل میں لالا چا گیا اس نے شوہر سے کہا ہم یہ بیک رکھ لیتے ہیں اور فوراں یہاں سے چلے جاتے ہیں شہر جا کر ہم بڑا سا گھر بنائیں گے اور اس میں آرام سے رہیں گے اب میں آپ سے کچھ سوال کرتا ہوں ایک جو فارمر تھا جو کھیتوں میں ہل چلاتا تھا وہ گاؤں میں وہ گاؤں میں کس چیز کی وجہ سے مشہور تھا اپنے اچھی عادت ہے کی وجہ سے مشہور تھا اچھی عادت ہے کیا تھی اچھی عادت ہے یہ تھی کہ وہ بہت اماندار تھا اس کا نام کیا تھا عبد الرحیم عبد الرحیم اس کے پاس لوگ کیا امانت رکھو دیتے ہیں اس کے پاس لوگ کچھ بھی رکھتے تھے وہ امانت کی خیانت نہیں کرتا تھا ہم وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا تھا ہم کسی اور سے پوچھتے ہیں ایک دن جب وہ معمول کے مطابق کھیت میں جا رہا تھا تو اسے راستے میں کیا نظر آیا تھا یا یا بھائی سے پوچھتے ہیں پیسوں سے بھرا ایک بھیک تھا ہم پیسوں سے بھرا بھیک تھا ہم تو وہ بھیک لے کر کھیتوں میں چلا گیا گھر چلے گیا چلے آپ کسی اور کو مائل گیا جب وہ گھر گیا تو اس نے سارا معاملہ اپنی بیوی کو بتایا پھر اس کی بیوی نے اس سے کیا کہا اس کی بیوی نے کہا کہنا اس کی بیوی کے دل میں ناچ لالا جا گئی پھر کہا کہ امنا گاؤں چھوڑ کے بہت دور چل جاتے ہیں وہاں پر امنا بڑا سا گھر بنایا تھے اس پیسوں سے گاؤں سے کہاں دور اتنی چلے جائیں گے شہر ہم شہر میں جائیں گے وہاں سے بڑا سا گھر بنائیں گے اور اس میں آرام سے رہیں گے لیکن بچو وہ کسان نیک انسان تھا کیا تھا وہ کسان نیک نیک انسان تھا بیوی کے کہنے کے باوجود اس کے دل میں لالچ نہ آیا اور وہ کہنے لگا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا یہ پیسے ہمارے نہیں اور کسی کے ہیں میں اس اور کسی کے ہیں کسی اور کے ہیں کیا ہیں کسی اور کے ہیں میں اس بیگ کے مالک یعنی آنمر کو ڈھونڈ کر یہ بیگ اس تق پہنچاؤں گا بی بی نے کہا یہ بیگ آپ کو راستے میں ملا ہے آپ نے کوئی چوری تو نہیں کی کیا کہا اس کی بی بی نے آپ کو یہ بیگ راستے میں ملے آپ نے چوری تو نہیں کی مگر فارمر نے بیوی کی بات نہ مانی اور بیگ لے کر باہر کی طرف چل پڑا اب بچوں راستے میں اسے گاؤں کا چودری ملا کون چودری ملا چودری کون ہوتا ہے مالک مالک نہیں ہوتا اس گاؤں کا بڑا مطلب وہ کسان کے پاس آیا اور پوچھنے لگا بھائی کسان تم اس وقت کھیتوں میں کام کرنے کے وجہ یہاں نظر آ رہے ہو خیریت تو ہے کسان نے پورا واقعہ چودری صاحب کو بتایا اور کہا میں اس بیگ کے مالک کو ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ اس کی امالک اس تک پہنچا دوں اس کی بات سن کر چودری صاحب مسکرانے لگے جب کسان نے چودری صاحب کو مسکراتی ہوئے دیکھا تو اسے بہت حیرانی ہوئی اور اس نے انہوں سے پوچھا چودری صاحب خیریت تو ہے جب راستے میں چودری صاحب اسے ملے تو اس نے پورا واقعہ چودری صاحب کو بتایا پھر پھر کیا کہتے ہیں کیا ہوا تھا چلے ان کو میک دیں پھر چودری نے مسکرانے لگا پھر پوچھا کہنا آپ کو خیریت تو ہے کوئی نہیں پہلے اس نے خیریت کو چھیتی کہ آپ ابھی کھیتوں میں نہیں گئے آپ یہیں گھوم رہے ہیں پھر پوچھا کہ آپ اتنا پرشان کیوں ہیں پھر سارا واقعہ بتایا فرقہ پھر وہ نا چودری صاحب مسکرانے لگے اس پر کسان نے کیا کہا کیا آپ کی خیریت تو ہے چودری صاحب خیریت تو ہے کہ ایک دم سے آپ مسکرانے کیوں لگ گئے چودری صاحب نے کہا یہ پیسے تمہارے لیے انعام یعنی گفت ہیں کہ سن کر فارمن حیران ہوا فارمر حیران ہوا اور مو پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگا انعام مگر چودری صاحب کیوں چودری صاحب نے جواب دیا میں نے پورے گاؤں میں تمہاری امانداری کے چرچے سنے دیں اس لیے میں نے یہ بیگ تمہارے راستے میں رکھ دیا تھا کیونکہ صبح صبح رہے اتنی جلدی تمہارے علاوہ وہاں سے کوئی نہیں گزرتا اب کیا ہوا تھا چودری صاحب نے اسے یہ چودری صاحب نے اسے کہا کہ یہ تمہارا انعام ہے انعام ہے پھر وہ احیران ہوا پھر اس نے مو پر ہاتھ رکھ کے چودری صاحب سے کیا پوچھا انعام انعام پھر جو کسان تھا وہ احیران ہوگے چودری صاحب سے کیا پوچھنے لگا چودری صاحب نے اسے کہا کہ میں نے تمہاری امانداری کا کیا سنے ہیں انعام چرچے چھ چرچے چرچے سنے ہیں چلے کسی اور سے پوچھتے ہیں یہ بتائیں کہ چودری صاحب نے جواب دیا چودری صاحب نے اس کو کیا کسان کو کیا جواب دیا تھا چودری صاحب نے کہا کہ چودری صاحب نے کہا کہ میں نے تمہارے سامنے رکھا چونکہ صبح صورتے ہیں تم ہی پہلے نکلتے ہیں اور کوئی نہیں نکلتا چودری صاحب نے کہا کہ میں نے تمہاری امانداری کے بہت چرچے سنے اس طرح سے میں نے یہ پیسوں سے برابیر تمہارے راستے میں لگ دیا صبح صبح رہے اتنی جلدی تم ہی یہاں سے گزرتے ہو تمہارا علاوہ یہاں سے کوئی نہیں گزرتا کسان نے پوچھا مگر آپ نے کیوں رکھا چودری صاحب چودری صاحب نے جواب دیا تمہاری امانداری کا ٹیسٹ لینے کے لیے اور بھائی کسان تم کامیاب ہو گئے اب یہ پیسے تمہارا انعام ہیں کسان کے بہت منع کرنے کے باوجود چودری صاحب نے وہ بیگ اس سے نہ لیا اور بچوں اس کے بعد وہ کسان خوشی خوشی گھر آیا اور اس نے پیسوں کا بیگ اپنی بیوی کو دیا اور کہا اگر میں تمہارے کہنے پر لالج کرتا تو ہرگز ہرگز انعام نہ ملتا اور گناہگار بھی ہوتا پھر اس نے چودری صاحب سے ہونے والی ساری گفتو اپنی بیوی کو بتائی اس کے بعد کسان نے کچھ پیسے غریبوں میں بانٹ دیئے اور گھر والوں کو لے کر شہر چلا گیا وہاں اس نے ایک گھر خرید لیا اور کاروبار کر لکے خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے لگا تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں ایک تو یہ بات سیکھنے کو میری کہ ایماندار بڑھنا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ اگر راستے میں سے کوئی پیسے بھی ملتے ہیں تو خود رکھنے کے بجائے جس کے ہوں اسے تلاش کریں اس تک پہنچانا چاہیے اور تیسری بات یہ کہ لالچ نہیں کرنی چاہیے یہ اچھی بات نہیں ہے اب پیارے بچوں یہ بتائیں کہ جب کسان کو پیسے ملے تو وہ کہاں گیا تھا پیسے ملے کے بعد لے لے آپ بتائیں شہر گیا تھا شہر تو بعد میں گیا تھا گاؤں گاؤں میں تب وہ تھا لے ان سے پوچھتا اپنے گھر گیا تھا اپنے گھر گیا تھا کیسے گیا تھا خداس ہو کے خوشی 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 گیا تھا خوشی خوشی گیا تھا پھر اس نے جا کہ اپنے بی بی سے کیا کہا اس نے چوہر سے ملنے کے جو بات ہوئی تھی وہ ساری بتا دی اور اس نے بہلا بچوں چلیں ان کو مائز دیں آپ یہ بتائیں پھر جب کسان نے اس نے اپنی بی بی کو جار کے کیا کہا اس نے اپنی بی بی کو سارا باقیہ سنایا چودھری کا جس کے پاس چودھری نے پیسے دیا جس کو اس نے کچھ پیسے غریبوں کو دیا اور شہر جائے کچھ اور ہوا تھا اس نے کہا اگر تمہارے کہنے پر میں لالچ کرتا تو ہرگز ہرگز انعام بھی نہیں ملتا اور گناہگار بھی ہوتا پیارے بچے یہاں سے ایک بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ لالچ نہیں کرنی چاہیے کل کی کہانی میں بھی ہم نے سنا تھا کہ لالچ نہیں کرنی چاہیے سنا تھا نا کہ خرگوش کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ اسے جنگل سے نکال دیا گیا تھا ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے اور ایماندار بنا چاہیے کسان کا وہ پیسے ملے تو اس نے وہ پیسے کہاں خرچ کی ان پیسوں سے وہ اس نے کیا کیا ان کو مجھ دیں آدھے گریب کو دیئے اور باقی شہر جا کے اپنا گھر بنایا آدھے نہیں کچھ پیسے گریبوں میں بانٹ دیئے اور شہر میں جا کے اپنا گھر بنا لیا اور کاروبار بھی کل لیا کس مرضی چینے کے نازلین آپ کو بھی بتاتے تھے لوں کہ ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے ایماندار بنا چاہیے لالچ کرنا بری بلایا اور اگر راستے میں ہمیں کوئی پیسے یا بھی کوئی چیز ملے تو ہمیں اس کے مالک کو تلاش کرنا چاہیے اور اس تک وہ چیز پہنچانی چاہیے تو پیارے بچو اس ہی کے ساتھ ہماری کہانی مکمل ہوئی اب شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں آپ کی کچھ کالز فجر کی ازان میں زیادہ لفظ ہوتے ہیں میں آج ہی ریان بولنا ہوں چکواب سے ہی آپ نے آج کے سوال کا جواب بتایا سوال جواب تو ہی در بعد بتاؤں گا دی نیکس کال میں آج آپ کو پایم سنا ہوں گی سک کچھ سک کچھ اللہ نے بنایا ہے سبحان اللہ سورج کو دے گایا ہے چان سبی چند کھایا ہے واؤو زمین کا پرش بیٹھایا ہے ہوا کو چینہ سکھایا ہے زمین کا پرش بیٹھایا ہے ہوا کو چلنا سکھایا ہے جدہ کی اللہ خیرہ آپ نے پویم سنائی دی نیکس کال محمد احمد تاری ہے میں سردار آباد سے بوڑا ہوں میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا سب سے زیادہ الفاظ فجر کی آزان میں ہوتے ہیں ہمارا مدنی چینل ہمارا مدنی چینل جی جدہ کی اللہ خیرہ آپ نے آج کے سوال کا جواب باتایا درہو جواب تھوڑے در بعد بتاؤں گا جی نیکس کال میرا نام امی حالی میں ڈکوٹر سے بات کریں میں آج آپ کو مدنی مقصد سناوں گی مجھے اپنی اور ساری رویہ لوگوں کی لحظہ کی کوشش کریں انشاءاللہ آپ نے ہمارا مدنی مقصر سنایا پیر بچوں اسی کے ساتھ پڑھتے ہیں اپنے اگلی سیگمنٹ کے طرف جس کا نام ہے پیٹس کورنر بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں آج ہم جس آنیمیل کے بارے میں بات کرنا ہے اسے شیپ آف ڈیزرٹ یعنی سہرائی جہاز کہا جاتا ہے اس پر ہم بچوں سواری کرتے ہیں اور یہ ہمیں بڑے مزے سے گمات اپڑاتا ہے بکڑاییت پر اس کی قربانی بھی ہوتی ہے کامل کا جاتا ہے اور عربی میں جمل کہتے ہیں اوٹ اللہ پاک کی ایک انوکی مخلوق ہے اور قرآن پاک میں اوٹ کا ذکر ہے بچوں اوٹ وہ جانور ہے جس پر انبیاء کرام علیہ وسلم نے سواری بھی کی ہے اور خود اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اوٹ کی سواری فرمائی اوٹ زیادہ تر افریقہ اور ایشیا میں پایا جاتا ہے بچوں کیا زیادہ تر سہرائی علاقہ میں رہنا پسند کرتے ہیں یہ گروپ کی سورت میں رہتے ہیں جس کو کاروان کہتے ہیں یہ 40 مائلز پر اور یعنی تقریباً 65 کلومیٹر کی سپیٹ سے ترےویل کر سکتا ہے اس کی گردن لنبی جبکہ یہ سائز پر عام طور پر دوسرے اکثر جانوروں سے بڑا ہوتا ہے اوٹ کے پاؤں صافت اور فلیٹ یعنی چپٹن اور چوری شیپ کی ہوتے ہیں اوٹ کا کلر زیادہ تر لائٹ براؤن یا پھر گریش ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اکھٹ نے اللہ پاک کے آخرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مالک کی شکایت کی اس لیے کہ ہمارے پیادے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی باتیں بھی سمجھتے ہیں پھر پتہ ہے کیا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالک سے فرمایا تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو اس کے ساتھ اچھا سلوق کرو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زینور کو زیادہ تنگ نہ کریں اور ٹائم پر اس کو کھانا دیں بچوں اوٹ تقریباً سیون فیٹ تک ہائی ٹکتا ہے جبکہ اس کی بارڈی کا میڈی تک ہوتا ہے اس کی بارڈی پر سمال یا میڈیوم سا اس کا ہم یعنی کوہان موجود ہوتا ہے یہ ہم سے اوٹ یا بیل کی بارڈی پر ہی موجود ہوتا ہے بچوں ہم یا کوہان بارڈی کے ایسے پار یعنی حصے کو کہتے ہیں جہاں فوٹ سے آسل ہونے جس کا نام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسو رکھا اگر کوئی تینوں تک کھانے کے لیے پروپر فوٹ نہ ملے تو سٹوڑ کیے ہوئے اپنی گزاں کو پوڑا کر سکتا ہے ایک وہ ٹائپ جن کی بارڈی پر دو ہمس موجود ہوتا ہے جبکہ ایک ٹائپ ایسی ہے جس کی بارڈی پر صرف ایک ہمس موجود ہوتا ہے جن کی بارڈی پر دو ہمس موجود ہوتا ہے وہ افریقہ جبکہ ایک ہم رکھنے والے اونٹ زیادہ تر سینٹرل ایشیا میں پائے جاتے ہیں بچو ہر چیز اللہ پاک کا ذکر کرتی ہے چاہے جانور ہو یا درک اسی طرح اونٹ بھی اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے بچو میں آپ کو ایک بہت ہی حیران کی والی بات بتاتا ہوں وہ یہ کہ اونٹ اپنے بلبلانے میں کہتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے یعنی میرے لیے اللہ پاک ہی کافی اور وہی میرا کارساز یعنی کام بنانے والا ہے دیکھا پیارے بچو اونٹ بھی اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے ہمیں بھی اسی طرح کے کلمات کہنے چاہیے جس میں اللہ پاک کا ذکر ہو اٹھی سیدھی باتیں نہیں کرنی چاہیے تو بچو اونٹ کا بچو اپنی پیدائش کے بات کچھ ہی گھنٹوں میں چلنے شروع کر دیتا ہے جبکہ بھٹ کے وقت اس کی بارڈی پر کوہان موجود نہیں ہوتے یہ جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں یہ ہم سے ان کی بارڈی پر آ جاتے ہیں اونٹ کی لانگ آئی لیشز یعنی لمبی پلکیں ہوتی ہیں اور اس کے کانوں کے پاس موجود موٹے بال ہوتے ہیں آنکھوں اور کانوں پر یہ گھنے بال سہارا میں اونٹ کی آنکھوں اور کانوں کی ریت کے ذرات سے حفاظت کرتے ہیں اونٹ کی بارڈی پر اتنے زیادہ ہیڈز موجود ہوتے ہیں جو اس کی بارڈی کو دن کے وقت گرمی جبکہ رات کے وقت تھنڈک سے بچاتے ہیں ایکسپرٹس کے مطابق اونٹ کی ایبریج ایج 40 سے 50 ایرز تک ہوتی ہے پیارے بچوں قیامت کے دن حضرت بی بی فاطمہ ردیزاو تالہ انہا اونٹنی پر سوال ہو کر میدانے مہچر میں تشریف لائیں گی اونٹ کو ٹریولنگ اور کاروباری مقصد کے لیے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے زیادہ ہی اس کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اونٹنی سے پیو اور ملک حاصل کیا جاتا ہے جو بہت شفا رکھتا ہے جبکہ اس کا گوش بکھایا جاتا ہے اور اس کی اسکین سے لیدر بھی بنایا جاتا ہے دیکھا بچوں اونٹ کتنا پیارا جانور ہے اسی کے ساتھ مجھے اجادت دیجئے اپنا خیال رکھئے سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں یہ بہت ہے ہمارے پیارے آقا صد اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی آپ نے اس کا نام کیا رکھا تھا بچوں کو مہتے ہیں کسوہ کسوہ اور کوئی بتائے گا بچوں کو مہتے ہیں اونٹنی اونٹنی تھی اس کا نام کیا رکھا تھا جانور ابھی انہوں نے نام لیا تھا اونچی آواز پر سارے مل کے بتائیں کیا نام رکھا تھا کسوہ ہمارے پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کا نام کسوہ رکھا تھا اور ایک اونٹنے تو ہمارے پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم نے تو سے اپنے مالک کی شکایت بھی کی تھی یہاں پیارے بچوں اور یہ جانور بہت مفید بھی ہے یہ بتائیں آپ کو نام یاد ہو گیا جی آپ کو یاد ہو گیا جی آپ بتائیں کسوہ جی کسوہ اب آپ یاد رکھیے گا کیا رو بچوں حضرت بیوی فاطمہ علیہ وسلم انہاں بچوں کی شام پیارے بچوں اور کیٹس مادی چینل کے ناظرین اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں ہمارے پیارے بزرگوں کے پیارے عقیدے اور آج بھی ہم ایک صحابی کا ایک بہت پیارا عقیدہ سنیں گے وہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیارے بچوں آپ رضی اللہ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اللہ پاک قبول فرماتا ہے انہیں رد نہیں فرماتا چلے آئیے میں آپ کو اس بارے میں ایک واقعہ سناتا ہوں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک بار ایک نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ نو حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست یعنی ریکویشت کرنے لگے گریشت کرنے لگے کہ دعا فرما دے اللہ پاک میری آنکھیں روشن فرما دے پیارے بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لئے دعا کروں اگر چاہو تو صبر کرو اور صبر تمہارے لئے بہتر ہے انہوں نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے اس کے بعد پیارے بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا اور ایک خاص دعا بھی سکھائی اس بات کو بیان کرنے والے بتاتے ہیں کہ اللہ پاک کی قسم ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہ صحابی واپس آئے تو ایسا لگتا تھا جیسے کبھی وہ نابینا تھے ہی نہیں سبحان اللہ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی بے حساب مغفرت ہو آمین دیکھا پیارے بچوں اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پاوت عطا فرمائی تھی اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور دعائیں پوری ہو جاتی سبحان اللہ سلو علی الحبیب پیارے بچوں آج ہم نے سنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مبارک عقیدہ جیسے کہ ہمارے بھائی نے میں بتایا کہ ایک نابی نے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درقاس کی ریکویسٹ کرنے لگے کہ دعا فرما دیں اللہ پاک میری آنکھیں روشن فرما دیں پیارے بچوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لئے دعا کروں اور اگر تم چاہو تو سبر کرو اور سبر تمہارے لئے بہتر ہے انہوں نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے اس کے بعد بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا اور ایک خاص دعا بھی سکھائے اس بات کو بیان کرنے والے بتاتے ہیں کہ اللہ پاکی قسم ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہ صحابی واپس آئے تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ کبھی نابینا ہی نہیں تھے سبحان اللہ پیارے بچوں اسی پیارے وقت دینے کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کے طرف جس کا نام ہے کوئش ٹائم بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی شام پیار بچوں ہم بچوں کی اپنے سیگمنٹ کوئش ٹائم میں میں آپ سے کروں گا کوئی سوال بتائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے کس نمبر کے خلیفہ ہیں ان کو میں دیں تیسرے خلیفہ اور کوئی بتائے گا ان کو میں دیں تیسرے خلیفہ تیسرے خلیفہ ان نے کہا تیسرے خلیفہ ان کو سب کا جواب درست ہے سبحان اللہ پیزان مدینہ پر جو گمبت ہے اس میں کون کون سے کلر ہے چلے ان کو میں دیں ہمارے مدنی چینل کے لوگوں میں بھی آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں جو مدنی چینل دیکھتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا چلے ان سے پوچھ لیتے ہیں گرین وائٹ بلیک ایک اور کلر بھی ہے چلے یلو چلے ان کو میں دیں چین وائٹ یلو یلو تو ہے ہی نہیں کلر چلے ان سے پوچھ لیتے ہیں چلے ان کو میں دیں تینوں نزبت سے کلر ہیں یہ آپ یاد رکھیں سب فید چلے ان کو میں دیں گرین، بلیک، وائٹ اور بلو چلے ان فیضان بھائی سے کنفرم کرتے ہیں گرین، بلیک، وائٹ اور بلو چین، بلیک، وائٹ اور بلو چین، بلیک، وائٹ اور بلو تین کلر اس کی نزبت کے گرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف کا گمبت بلو، ہمارے غوث پاک کے مزار شریف کا گمبت بلیک، بلیک، وائٹ ہمارے آلہ حضرت کے مزار ہمارے آلہ حضرت کے مزار کا گمبت پیارے بچوں، پیزان مدینہ کو جو گمبت ہے اس میں چار کلر ہیں تینوں نزبت کے مزار کے ہیں اب یہ بتائیں کس مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے چلے آپ بتائیں رمزان رمزان چلے ان کو مائک دیں رمزان چلے ان کو رمزان چلے آپ بتائیں رمزان جنوں نے کہا رمزان شریف جی ہاں ان سب کا جواب درست ہے آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کال کی طرف میرا نام عمر خی فاطمہ ہے سب سے زادہ ورد یعنی الفاظ فجر کی آران میں ہوتے ہیں جزاک اللہ خیرہ آپ نے مارے پرگرام بچوں کی شامعہ کال لگے کہ آج کی سوال کا جواب بتایا جنوں جواب تو ہی دیر بعد بتاؤں گا جی نیکس کال میں آج آپ کو ناشتا ہوں گا میری الفت مادینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کروزہ مادینے ہیں مادینے کی جاجب نہ کیسے کی جو میرا دین اور دنیا مادینے ہیں جزاک اللہ خیرہ سبحان اللہ آپ نے ناعت کے چند اشار سنوے جی نیکس کال پیارے پیارے حوشت بھائی میں ہوں محمد مدد تاریح جیسد یا حریف سے آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا آپ کے سوال کا جواب ہے فجر کی آزان میں زیادہ اسفاز ہوتے ہیں جزاک اللہ خیرہ جی جزاک اللہ خیرہ سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ نے آج کے سوال کا جواب بتایا درود جواب تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا جی نیکس کال میرا نام محمد حمدہ ہے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں آج میں آپ کو آپ کے سوال کا sabemos جواب دوں گا آپ کے جواب ہے فجر کی آزان پر جی آپ نے آج کے سوال کا جواب بتا ہے درود جواب تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا جی نیکس کال اپا پروگرام بچوں کے شام بہت اچھا ہٹا ہے آپ نے آج你说 ڈھوڑی دیر بعد بتاؤں پر ت poly achievement ہم گچھرا مالا سے بات کر رہا ہوں آج کے سوال کا جواب ہے فجد کی ذہان میں جی آپ نے آج کے سوال کا جواب بات آئے دروہ جواب تھوڑی در بات آم گا پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سینگمنٹ کے طرف جس کا نام ہے آئیں دعا یاد کرتے ہیں بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی شام پیارے بچوں اور کےٹس مدنی چلک ناظرین آج ہم جو دعا سیکھیں گے وہ دعا ہے سرما لگاتے ہیں وقت کی دعا کونسی دعا ہے سرما لگاتے ہیں جی تو پیارے بچوں وہ دعا ہے اللہم متعنی بسامری والبسط دوبارہ دورالتا ہوں اللہم متعنی بسامری والبسط ایک بار پھر دورالتا ہوں اللہم متعنی بسامری والبسط چلا آئیں اس دعا کو مل کر یاد کرتے ہیں اللہم اللہم متعنی بسامری والبسط اللہم اللہم متعنی بسامری والبسط اللہم ماتعنی بسامری والبسر چلیں اب دعا سنتے ہیں کس کس کیا دوئی کس کس کیا دوئی دیکھ کہ کوئی بھی نہیں بتائے گا سلیں ان کو میکنی اللہم ماتعنی بسامری والبسر سلیں آپ سنائے اللہم ماتعنی بسامری والبسر بسامری والبسر والبسر سلیں اور کوئی سنائے سلیں ان کو میکنی اللہم ماتعنی بسامری والبسر ماشاء اللہ سبحان اللہ سلیں اور کوئی سنائے گا ان سے پوچھ لے اللہم ماتعنی بسامری والبسر پہشش جار رکھیں اور اس کو اچھے طریقے سے یار رکھیں پیارے بچوں آج ہم نے دعا سنی سرما لگاتے وقت کی دعا کونسی پیارے بچوں پیارے بچوں وقت کی دعا اور اس کا ترجمہ یہ ہے الہی مجھے سننے اور دیکھنے سے فائدہ اٹھانے والا بنا پیارے بچوں پیارے بچوں بچوں کی شام آگئی بچوں کی شام پھر آگئی بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ آگئی پھر اپنی شام بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا